اسلام علیکم امید پتیوں کے آپ سب ٹک ٹاک ہوں گے میں دیکھنے والے جہاں بھی رہے خوش رہے ہیں اب آل رہے ہیں اللہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے ہیں آمین آج بننے لگے جی زردہ اور زرد دیکھ لیے چاول بنے نکال لیے اور اس کو ساف کر کے بھگو دیتی ہوں تاکہ چاول تھوڑے نرم ہو جی اور اچھے بنیں چاول کافی دیر پہلے بھگویں تو چاول اچھے بنتے ہیں جلدی سے چاول ساف کر لیتی ہوں ان کو بھگو کے ساتھ ساتھ میں دوسری چیزیں بادام کشمش خوپرا ساف کر لیتی ہوں کھویا نکال لیں فریز کے اوپر پڑا ہو گا ہے میں فریزر کر دیتی ہوں تاکہ کوئی بھی ایسا میٹھا بنیں اس میں کھویا 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 میں لازمی ڈالتی ہوں کھیر میں سوئیاں ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو مجھے بڑا پسان دے جلدی سے چاول ساف کر لیتی ہوں چاول ساف کر دو دیئے پانی میں نے رکھ دیئے پانی میں نے پانی گرم کر لیتاکہ چھلکی آسانی سے اتر سکے اور یہ ہے مربع اس کو ہم بھول دیا اشریف فیاں یہ بھول دیا میں اترس مربع بھول دیا یہ ہے کھویا کشمش کھوپرا میں نے کٹ لیا سبز علاچی یہ ہے چینی ایک چھنی چاول اور ایک چھنی چینی اکسا لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا جو زرد ہے میٹھے چاول گھڑھ والے ہو چاول سکت ہو جاتے ہیں تو بلکل اسی طریقے سے ملائیے کہ آپ کے چاول مرب ہو گئے اور اتنا مزے دال بنے گا کھلوا کھلوا جلدی سے کشمش پدا میں نے کٹ لیا اور پانی میں میں نے کلر ڈال دیا اب جلدی سے دالتے چاول اور ایک چھٹکی میں نے نمک کا ڈال دیا چاول بوائل ہو گئے اور میں نے چھان لیا اور یہاں پہ میں نے دیکھچی میں گی ڈال دیا چاول اسے چاول گھڑا کیا دردہ چاول گھڑا کیا ہم جائے سا بزولارتی ساتی برونو میں ساتی مدار دوچین محطان ہمیں کاری دیکیوزیاد اینو دیکیوزیاد اینو دیکیوزیاد سارت دارد دیکیوزیاد ملتا ہوں جب ساتھ ڈال دے تو چاوڑ بس اللہ اس کو اچھے مکس کرتے ہیں اس کو دم سلگا دے لیں ملتا ہوں ملتا ہوں ملتا ہوں یہ دیکھیں کتنی کھل با کھل با چاوڑا ہے اور اتنا مزیدار بن ہے کیا آگر آ رہی ہو ملتا ہوں ملتا ہوں زردہ بن گئے اور یہ دیکھیں کھل با کھل با چاوڑا ہے اپنا رہ میں بلکل اتنی زبردست بنی ہے اور اتنی مزیدار بنی ہے کھویا میں نے ڈال دیا تھنڈا تھنڈا اسی طریقے سے بنائی ہے کہ بہت ہی مزیدار بنیں گے مجھے لگی ہے یہ بھوک میں کھانے لگی ہوں اور یہ تھی آج کی ویڈیو ویڈیو اچھی لگتا لائک کریں شیئر کریں دوامی جاندر کے گلہ فیر